میٹرو سٹیشن اس وقت خالی پڑے ہوئے ہیں کیونکہ میٹرو سرویس اسلامباد میں آج بند ہے ناظرین یہ آپ پارا چوک کے قریب سرینگر ہائیوے پر سرینہ چوک سے پہلے ٹریفک قدماؤں ہیں کیونکہ آگے کنٹینرز لگے ہوئے ہیں کنٹینرز رکاوٹ ہیں آپ پارا چوک تھوڑی سی ٹریفک بہتر ہو رہی ہے جی ناظرین یہ سرینہ چوک ہے آپ یہاں پر صورتحال لے کے اس کے بالکل کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اکاس عظیم اور اس وقت میں اسلامباد کے سرینہ چوک کے باہر موجود ہوں جہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کنٹینرز جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں اور جس کی وجہ سے ٹریفک بھی رکی ہوئی ہے یہی حال اسلامباد کا جو پورا ریڈ زون ہے اسی کا ہے ریڈ زون کے اوپر ناظرین چوک کو بھی سیل کر دیا گیا ہے اور جو دینگر راستے ہیں وہ بھی اس وقت بند ہیں وجہ یہ ہے کہ آج تحریک لبیک پاکستان کی جو کارکنان ہے وہ ڈی چوک پر پہنچے اور ڈی چوک کو کے اوپر انہوں نے احتجاج کیا کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا مبارک ثانی کیس سے متعلق وہ دین اسلام کے منافع تھا مذہبی جماعتیں سپریم کورٹ کے فیصلے پر انہوں نے احتجاج کر رہی ہیں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے جو سربراہ ہے مورانا فضل الرحمان وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچے ہیں اس کیس کی سماعت بھی چل رہی ہے اور چیف جس پاکستان اس کیس میں جو نظر ثانی کی اپیلے ہیں اس میں تمام علماء کرام سے رائے بھی لے رہے ہیں ویڈیو لینک پر مفتی تکی عثمانی بھی اپنی رائے دے رہے ہیں اور سپریم کورٹ کی فیصلے پر تمام جو مذہبی جماعتیں ہیں انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا ہے اسلامباد سے آج دو بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہیں پاکستان طریقہ انصاف کا جلسہ آج ہونا تھا ترنال کے مقام پر اسلامباد میں اس کو بھی ملتوی کر دیا گیا ہے تو راظرین جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کنٹینرز لگے ہوئے ہیں اور ٹریفک کو موڑا جا رہا ہے آج پاکستان طریقہ انصاف نے اپنا جلسہ اس لیے منسوخ کیا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے جو بانی چیئرمین امران خان موڑیالر جیل میں موجود ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نماز فجر کے بعد پاکستان طریقہ انصاف کے چیئرمین بریسٹر گوہر اور سینٹر آزم سواتی امران خان کے پاس اور رات سے یہ خبریں آ رہی تھیں کہ طریقہ انصاف جو اپنا جلسہ منسوخ کرنے جا رہی ہے اور نماز فجر کے بعد پاکستان طریقہ انصاف کے چیئرمین بریسٹر گوہر اور سینٹر آزم سواتی کے جب ملاقات ہوئی تو اس کے بعد کوئی آٹھ بجے کے قریب شہور امران خان نے یہ اعلان کر دیا کہ آج کا جلسہ ہے وہ نہیں ہوگا ترنول کے مقام پر کیونکہ پاکستان طریقہ انصاف کے ورکنز یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آج پی ٹی آئی کا جلسہ ہوا تو اس میں نو مئی کی طرح کی ایک سازش جو ہے وہ نظر آ رہی ہے پاکستان طریقہ انصاف کو یہ خدشہ تھا کہ آج کا جلسہ بائیس اگست کو یہاں اسلامباد میں ہو گیا تو یہاں بھی مارک اٹھائی ہوگی احتجاج ہوگا کوئی فائرنگ ہو جائے گی کوئی دشدگردی کا واقعہ ہو جائے گا کوئی دو چار بندے مر سکتے ہیں تو اس کا جو پورا الزام ہے وہ بھی پاکستان طریقہ انصاف پر دھرا جا سکتا ہے اس لیے اس خدشے کے پیش نظر آج تحریک انصاف نے اپنا جلسہ جو ہے وہ ملتوی کر دیا ہے تو رادرین پاکستان طریقہ انصاف جو ہے اس کے اندر اس وقت شدید قسم کی دھڑے بازی پائی جاتی ہے پاکستان طریقہ انصاف کا ایک گروپ ایسا ہے جو کہ چاہتا ہے کہ بھرپور طریقے سے احتجاجی تحریک چلائی جائے اور پاکستان طریقہ انصاف کا دوسرا گروپ ہے وہ اس طریقہ کو آگے نہیں بڑھانا چاہتا پاکستان طریقہ انصاف کا جو شیر افضل مروت کا گروپ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب تک پاکستان طریقہ انصاف کے ورکر سڑکوں پر نہیں نکلیں گے احتجاج نہیں کریں گے اڈیانہ جل کے باہر نہیں بیٹھیں گے اس وقت تک عمران خان کے رہائی ناممکن ہے دوسرا جو گروپ ہے جو کہ اس وقت پارلیمنٹ کے اندر میں موجود ہے اور ہر جگہ ایک پالیسی کو ٹو کر کے جا رہا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ابھی یہ وقت نہیں ہے کہ عمران خان کو احتجاجی تحریک کے لیے کے ذریعے جو ہے وہ نکالا جائے لیکن پاکستان طریقہ انصاف کے جو ورکرز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب جلسے جلوس کا وقت ہوا چاہتا ہے جلسے جلوس کیا جائے اور حکومت کے اوپر دباؤ بھی ڈالا جائے تو تحریک انصاف نے آج کا جلسہ ملتوی کرتے ہوئے آٹھ ستمبر کو ایک نئی تحریک جو ہے وہ رکھ دی ہے اس فیصلے کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے جو مخالفین ہیں وہ بھی تنقید کر رہے ہیں کہ عمران خان کے پاس ورکرز نہیں ہیں عمران خان کا جو انقلاب ہے وہ نہیں آ سکتا اور یہ ساری ڈرامے بازی ہو رہی ہے کہ احتجاجی تحریک کو اس طرح چلایا جائے گا تحریک انصاف جو ہے وہ احتجاجی تحریک کے موٹ میں آتی ہوئی دکھائے دے رہی ہے اور حکومت کے جو مشکلات ہیں وہ بڑھتی ہوئی دکھائے دے رہی ہیں کیونکہ آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے وہ اس وقت شدید قسم سے رکا ہوا ہے آپ کو یاد ہوگا ناظرین جب پہلی دفعہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات ہوئے تھے نئے کرس پروگرام پر تو اس میں آئی ایم ایف کی یہی شرط تھی کہ پاکستان کے اندر جو سیاسی عدم استحقام ہے اس کو ختم کیا جائے جو آئی ایم ایف کا مشن پاکستان آیا تھا اس نے بھی یہ شرط رکھی تھی کہ تمام سیاسی جماعتیں آئی ایم ایف کے کرس پروگرام کو اون کریں گی اور اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی اس پروگرام کو ڈی ریل کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی جائے گی کچھ لوگ تو یہ ہاں تک کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا جو ڈیلیگیشن تھا اس نے اڈیالہ جیل میں جا کر عمران خان سے بھی ملاقات کی تھی لیکن ابھی اس کی تصدیق نہیں ہو سکی کیونکہ تحریک انصاف کے ورکے جیسے سمجھتے ہیں کہ جب تک عمران خان باہر نہیں آتے اس وقت تک آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ہوگا اور جو میلون اقوامی مالیاتی ادارے ہیں وہ بھی بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ عمران خان سے بات کریں عمران خان کے ساتھ مذاکرات کا آغاز کیا جائے اور جو پاکستان میں اس وقت سیاستی استحقام کے صورتحالے اس کو ختم کیا جائے جو پاکستان کی سیاست اور اب جو معیشت ہے وہ بھی عمران خان کے گرد گھوم رہی ہے لیکن عمران خان سے کسی قسم کے کوئی بات چیت نہیں ہو رہی بلکہ عمران خان کی جو مشکلات ہیں ان میں روز بروز اضافہ ہی نظر آ رہا ہے اب کل کے جو بیانات ہیں اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ وزیراعظم شہباز شریف نے حد کی ہوئی ہے کہ وہ شہباز شریف بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف اور جو آرمی چیف پاکستان ہیں وہ یک جان دو قالب ہیں اور ایک صفحے پر موجود ہیں وزیراعظم شہباز شریف آرمی چیف جنرل آسم مونیر کی خوش آمدوں خوش آمد نہیں سوری سوری تعریفوں کے جو پل ہیں وہ باندھ دیتے ہیں اور اتنی تعریفیں کرتے ہیں اتنی تعریفیں کرتے ہیں کہ ساری حدیں پار کر دیتے ہیں تو شہباز شریف کوشش کر رہے ہیں کہ آرمی کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ ٹھیک رہے ہیں اور آرمی چیف کا جو کل کے بیان ہے وہ بھی انتہائی اہمیت کا حمل ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ڈیفولٹ کی باتیں کرنے والے کہا ہیں اور پاکستان کا مستقبل اب جو ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں آ چکا ہے جب آرمی چیف یہ بیان دے رہے ہیں تو اس کے اوپر ہم سب کو یقین کرنا چاہیے کہ پاکستان کی جو معاشی مشکلات ہیں یا ساسی عدب استقام ہے یہ ختم ہو جائے گا لیکن کیا کریں کہ دنیا جو ہے یہ سمٹی ہے کہ ابھی بھی پاکستان میں سیاسی عدب استقام ہے اور انتہا پسندی دہشتگردی جو ہے وہ بھی بڑھتی جاری ہے آج کی جو ڈی چوک کے مناظر ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پر پروٹیسٹ ہو رہا ہے اسلامباد میں خوف کا عالم ہے ہوں کا عالم ہے کل رات سے یہاں سکولز کو بند کرنے کا نوٹفیکشن بھی جاری ہو چکا ہے بچے آج سکول نہیں گئے تو بچے جب سوال کرتے ہیں کہ آج کیوں چھوٹی ہے تو ان کو یہی بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر احتجاج ہو رہے ہیں جل سے جلوس ہو رہے ہیں تو ایسے ماحول میں بچوں کی کیا تعلیم ہوگی کیا تربیت ہوگی جب ہم شروع سے ہی ان کو احتجاج پروٹیسٹ کی صورتحال سے ان کو بتا دیتے ہیں دوسرا آج انتہائی خوفناک قسم کا واقعہ آٹک میں ہوا ہے جہاں پر بچوں کی ایک وین جو ہے وہ جاری تھی سکول لیکن وہاں نامعلوم افراد نے بچوں کی سکول کی وین کے اوپر حملہ کیا کم عمر بچے جو ہیں وہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے ابھی تک اس واقعے کی تفصیلات زیادہ سامنے نہیں آئی پتہ نہیں یہ دہشتگردی کا واقعہ ہے یا کوئی دشمنی ہے یا کوئی ذاتی رنجش ہے لیکن بچوں کے اوپر فائرنگ کرنا اور وین کے اوپر جا کر فائرنگ کرنا اس سے معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کسی ایسی جگہ رہتے ہیں جو کہ نہ تو قوم ہے نہ ملک ہے بلکہ ایک پاگل خانہ ہے اور ہم ایک حجوم میں رہتے ہیں اس حجوم سے حجوم کی نہ تو تہذیب ہے نہ تربیت ہے نہ کوئی کسی قسم کا دنیا سے کوئی آپ سمجھ لیں کہ ایسی صورتحال ہے کہ دنیا ہم پر جو ہے وہ ہستی ہے کہ یہ کون سے لوگ ہیں کون سا ملک ہے سیاسی صورتحال انتہائی تیزی سے تبدیل ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں اور جو معاشری مشکلات ہیں پاکستان کے لیے وہ بھی بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں اس وقت نادرہ چوک کو بند کیے گئے ہیں ٹریفک سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف نہیں جانے دی جاری تو نادرین عالمی مالیاتی ادارے اور پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں وہ بھی بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان میں سیاسی عدم استحقام کو ختم کریں سیاسی عدم استحقام اس وقت آئے گا جب سیاسی جماعتوں کے درمیان مذاکرات ہوں گے اور خاص طور پر پاکستان طریقہ انصاف کے جو بانی چیرمین ہیں عمران خان ان کو تھوڑے ریایت دی جائے گی ڈھیل دی جائے گی تو پھر یہ سمجھا جا رہا ہے خیال کیا جا رہا ہے یا خام خیالی کیا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہو جائے گا لیکن فیلحال مستقبل قریب میں آئی ایم ایف کا پروگرام ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا